پرینٹس آج میں آپ کو نیرشن کے بارے میں کچھ پوائنٹ بتانے لگا ہوں تو نیرشن کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصہ وہ جس کو ہم ڈاریکٹ سپیچ بھی کہتے ہیں یعنی ریپورٹنگ ور دوسرا حصہ یعنی ریپورٹیٹ سپیچ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انورٹیٹ کاما کے اس طرف والے جو کلاوسیز ہے یا پلاوس ہے اس کو ہم جو ہے وہ ریپورٹیٹ سپیچ کہتے ہیں اور اس والے حصے کو وہ ہم کہتے ہیں ریپورٹیٹ ورب اب ریپورٹیٹ سپیچ والے نیرشن والے جملے کے اندر یہ جہاں بھی سیڈ ٹو آئے گا وہ ٹولڈ میں تبدیل ہو جائے گے اس کے کچھ یہ قوانی نے اور اس کا حصول ہے اس کے علاوہ یوزیز آف کنجیکشن میں دیکھا جائے تو اس کے اندر دیٹ کا استعمال ہوتا ہے انڈ کا اور اف کا استعمال ہوتا ہے اور اسی کے علاوہ اس کے اندر ہم انورٹیز کاما کو یوز بھی کرتے ہیں اور ریموو بھی کر دیتے ہیں جیسے کہ اس ایکسیمپل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز فیلنگ انویل یہاں پہ میں نے ایک جملہ بنا ہے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے ٹوٹلنگ جو ہے وہ چیزیں انویل کر دی اس کو ریموو کر دیا ہے یہ دراصل ہمارے اس پہلے کوشنز کی جو ہے وہ ایکسیمپل ہے جیسے ہی سیڈ فرینڈز تو یہ میں نے جو ایکسیمپل لکھی وہ اس کی لکھے جیسے یہ تو اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے نیرشن کے اندر اس کی کوٹیشن ہمیں ختم کر دی اب یہ یہاں پہ سیڈ تھا تو یہاں پہ جملے میں آ کر یہ ٹولڈ ہوگی جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ جہاں پہ سیڈ ٹو آئے گا وہ تبدیل ہو جائے گا چینج ہو جائے گا ٹولڈ میں اور باقی یہاں پہ آئیے اور یہاں پہ ہی کیسے آئیے میں آپ کو آگے جا کے رولز میں بتاؤں گا اور اسی کے علاوہ فل اسٹوپ ہم لاسٹ میں فل اسٹوپ کا استعمال کریں گے رول نمبر دو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے چیزیں ہیں جس کے اندر جو ہے وہ نیرشن نہیں استعمال ہوتی تو فیوچر ٹینس اور پریزن ٹینس فیوچر پریزن ٹینس اور پریزن ٹینس یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوں گے یہ سیم ایڈٹ رہیں گے جیسے اگر آپ کے جملے میں سیز آ جاتا ہے یہ شل آ جاتا ہے تو وہ سیم ایڈٹ رہے گا جیسے راجے سیز راجے سیز شی ہیس براؤٹ آ فیر نیم ٹو ہر فیملی اس طریقے سے اس کا میں نے یہاں پہ بنایا ہے ڈاریک سپیچ کے اندر راجے سیز دیٹ شی ہیس براؤٹ آ فیر نیم ٹو ہر فیملی جہاں پر دیکھیں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی اسی طریقے سے فیوچر میں جہاں پر شل آ جائے اور پریزن ٹینس میں جہاں پہ سیز آ رہے وہ کبھی بھی چیزیں آپس میں چینج نہیں ہوگی اور اسی کے علاوہ اگر آپ کا ریپورٹنگ ورب جو ہے ریپورٹنگ ورب جو ہے وہ پاسٹ رہنے اور ریپورٹنگ سپیچ جو ہے وہ سٹینس کیے وہ چینج ہو جائے گی اب اس کے اندر کون کون سی چیزیں چینج ہوتی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرسٹ فارم جو ہے وہ سیکنڈ فارم میں تبدیل ہو جائے گی اگر آپ کے جملے کے اندر اگر آپ کے سنٹینس کے اندر تو وہ ڈڈ میں تبدیل ہو جائے گا اگر آپ کے سنٹینس کے اندر تو وہ واز ور میں یعنی پاسٹ میں چلا جائے گا اگر آپ کے جملے کے اندر سنٹینس کے اندر تو وہ ہیڈ میں تبدیل ہوگا اگر آپ کے جملے کے اندر تو وہ ہیڈ بین کے اندر استعمال ہو جائے گا اگر آپ کے جملے میں تو وہ کنوٹ ہو جائے گا ہیڈ کے اندر اسی طریقے سے ہم آگے آگے بھی اس کی جو ہے وہ اور بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واز وار جملے کے اندر آجائے تو وہ ہیڈ بین میں استعمال ہوگا اگر ویل ہے تو وڈ میں شل ہے تو وہ شڑ یا وڈ دونوں میں بھی آ سکتا ہے می آ جاتا ہے مائٹ میں کین آ جاتا ہے کڈ میں مست ہیڈ ٹو سیکنڈ ور فارم اگر ور بھی کی ہیڈ یعنی جملے کے اندر اگر جو ہیڈ ہے تو وہ ہیڈ ہی رہے گا یعنی یہاں پہ دیکھ جائیں گے اگر ہیڈ ہے تو ہیڈ ہی رہے گا کوئی چینج نہیں ہوگا اگر ہیڈ بین ہے تو ہیڈ بین ہی رہے گا اگر آپ کے جملے کے اندر جیسے یہاں پہ میں نے ایگزیمپل دی کہ یہاں پہ اس طریقے سے دوسری بھی مثال لکھی ہوئی اب اس طریقے سے یہاں پر ایکسپشن کچھ رول سے جیسے ان کو بھی ہم جو ہے وہ ریپورٹیڈ سپیچ کے اندر نہیں تبدیل کر سکتے جیسے یونیورسل ٹرث ہو گیا حیبیچول فیکٹ ہو گیا پرووربال ٹرث ہو گیا جیوگرافیکل ٹرث ہو گیا تو یہ جہاں بھی یہ چیزے کنڈیشن آجائے تو وہاں پہ جملہ آپ کا کبھی بھی چینج نہیں ہوگا جیسے فیلال کے طور پر میں آپ کو یہ مثال دے کہ کیونکہ یہ ایک یونیورسل ٹرث ہے زمین اپنے ایکسپ پہ گھومتی ہے تو جہاں پر یونیورسل ٹرث حیبیچول فیکٹ پرووربال ٹرث اور جیوگرافیکل ٹرث آ جائے تو وہاں پر ہم جملہوں کو اید اید لکھ کر رکھیں گے ان کے اندر کوئی چینجن نہیں ہوگی ایسی طریقے کہ اگر یہ کہتا ہے کہ ایف ٹو سچ ایکشن آر گوئنگ given in reported speech which take place at the same time past indefinite اور continue یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے جملے کے اندر دونوں چیزیں اگر سیم ہو تو وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی یعنی دو ایکشن کام کر رہے ہوں آپس کے اندر تو وہاں پر نہ past indefinite تبدیل ہوگا نہ continues انس کو ہم اید اید سیم بھی رکھیں گے جیسے اب دیکھیں دو ایکشن ہو رہے ہیں یہاں پر موہن جو ہے وہ گانا گا رہا ہے اور گوپال جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو واز ہے وہ past indefinite کو جو ہے شو کر رہا ہے اور جو ہے وہ پلائنگ یعنی آئی اینجی آ رہا ہے آخر میں وہ continuous change کی نشانی کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ دونوں ایکشن جو ہے وہ سیم اے یعنی ایک جیسے ہو ایک ہی ٹائم پر دو ایکشن ملا جائیں تو وہ کبھی بھی change نہیں ہوں گے اسی طریقے سے ہمارا ایک اور بھی اس کے اندر جی کہ ایک اور اس کا جو ہے وہ ایکزیمپل کو سمجھنے کوشش کرتے ہیں ایک اور پارٹ ہے imaginary condition report speech the past indefinite tense does not change اگر کہاں پر imaginary جہاں پر آپ خیال کریں کہ میں ایسا کرنا چاہتا تھا لیکن مجھ سے ایسا نہیں ہوا یہاں پر جہاں پر خیال آ جائے جملے میں ہو تو بھی وہ تبدیل نہیں ہوگا جیسے she said if I were awake I would catch the tip یعنی اس نے کہا تھا اگر میں جاگتی تو اس چور کو ضرور پکر لیتی تو یہاں پر اس نے ایک خیال کیا کہ اگر میں جاگتی یعنی اس نے ایک خیال کیا ہے تو وہ اس چور کو پکر لیتی لیکن یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ imaginary condition ظاہر کیے تو یہاں پر past indefinite بھلے وہ جملہ past indefinite کا ہو لیکن وہ تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر imaginary condition بتائی جاتی ہے اب چلیے اس کے rule کو سمجھتے ہیں change of pronoun کو سمجھتے ہیں کہ یہ change of pronouns کیا ہے بل فرض کریں کہ آپ کے اچھا یہاں پر میں نے یہ اوپر کچھ pronoun لکھیں اور یہاں پر بھی کچھ pronoun لکھیں اس side والوں کو جو ہے میں نے اس کو نام دیا ہے reported speech اور اس side والے جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کو کہتے ہیں reporting verb یہ reporting verb ہے اور یہ side والے یہ ہے reported speech اگر آپ کے جملے میں اگر آپ کے جملے میں reported speech کے اندر یہ ہے والا reported speech یہاں پہ تھوڑا وہ لوگ ہو گیا اس وجہ سے تھوڑا دکھائیں نہیں دیرا لیکن برا یہاں پہ آئی آتا ہے he she you جو بھی یہ وہ سارا جرائے گا تو اگر آپ کے reported speech میں آئی ہے کیا ہے آپ کے reported speech میں آئی ہے اور آپ کے reported verb کے اندر he ہے تو وہ falando تو وہاں تبدیل کس میں ہو جائے گا he کے اندر تبدیل ہو گا ہم دو چیزیں یہاں پہ دیکھیں گے جیسے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے reported speech میں he ہے کیا ہے آپ کے reported اگر آپ کے reported speech میں آئی ہے یہ والا آئی یہ ادھر آ رہا ہے تو وہ تبدیل کس میں ہو جائے گا he میں یعنی یہ ہی آ گیا he کیوں کیوں کہ یہ والی side جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں reported verb اور اس side والے کو کہتے ہیں reporting verb سپیچ اگر آپ کے رسائی سپیچ میں آئی اے اور ریپورٹنگ perdu خ quieres میں ہی ہے تو یہاں پر یہ سائیڈ والے جو میں نے لکھیں لیکن یا پی زہاہر نہیں ہو رہے لیکن منگے ریپورٹنگ پر بنچپ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ لاؤگیی ہے لیکن یہاں پر yes اگر آپ کے رسائی سپیچ میں испی podem میں ia گی اے اور پرس ایسی صبحieg تو وہ کمناہیڈ کس میں ہو جائے گا he میں اسی طریقے سے اگر آپ کے رسائی obese میں آئی ہے اور ریپورٹنگ سپیچ کے ریپورٹنگ ورب میں جو ہے وہ یو ہے تو وہ یو ور میں تبدیل ہو جگہ اس طریقے سے یہ کچھ مثال ہے آئی ہاپ کہ آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی